سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج میں موجود ہوں راول پینی یوٹیلیٹی سٹور کے بعد آج یہاں چلیں گے اور یہاں ریٹس پتا کریں گے جو ایک جکہ جارہا کہ ضروریات زندگی کی جو اشیاء وہ بہت مہنگی ہیں اس سے پہلے جو ایک سبری کا کہا گیا کہ سبری بہت مہنگی ہو چکی ہے ہم نے اس کو اکسپوز کیا اور جو کہا گیا آٹے کا بہران پیدا ہو چکا ہے اس کو اکسپوز کیا تو ہاں چلتے اندر اندر جا کے ریٹس بتا کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کسپوز کیا سریند ہے وزیراعظم عمران ہن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں استعان لگوا ہے کہ اب ہو گی روٹی سریند وزیراعظم عمران ہن کے دائد پر یوٹیلیٹی سٹور کی تمام اشیاہ ان میں ڈریلیف ملے لے جائے گا اور چیزیں سرستی ہوں گی اندر جا کے پتا کرتے ہیں کیا ریٹس ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کس مرگی کیا سٹینٹ ہے تو آئیے چلتے ہیں تو میں موجود ہوں یوٹیلیٹی سٹور میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور ہے جو راول پینی میں چاندی چوک میں موجود ہے تو یہاں صفائی کا کیا انتظام ہے یہاں ایشیا یہ ساری پڑے ہوئی ہیں جو ضروریت زندگی کی تمام ایشیا یہاں موجود ہے تو ان کے ریٹس بھی بتا کرتے ہیں اور اسٹیٹنٹ مینجر یہ ساتھ کریں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران حان کی طرف سے جو یوٹیلیٹی سٹور میں ریلیف دیا گیا ہے جو چیزوں کے ضروریت زندگی چاول چینی گی اور دوسری چیزیں ہیں ان کا جو کہا گیا ہے کہ چیزیں سرسٹی ہو گیا ہیں کہ اب واقعی اس میں حقیقت ہے جو چیزیں ہیں اور کتنی سرسٹی دی گیا ہے اسلام علیکم کیا اللہ سار الحمدللہ جی کیا نام ہے آپ کا اسٹیٹنٹ مینجر اسٹیٹنٹ مینجر تو کیا کہتے ہیں جو وزیراعظم عمران حان کی طرف سے جو کہا گیا کے ریلیف دیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹور میں تو کتنی ریٹس پہلے کیا تھے اور آپ کے یہاں چیزیں کس قدر سرسٹی ہو گیا ہیں وزیراعظم پاکستان عمران حان صاحب نے پچھلے آٹھ سے یوٹیلیٹی سٹور آل پاکستان تمام سٹوروں پر پیکج دیا ہے سبسٹی دیا ہے اور اس پچھلی آٹھ سے لگاتار کانٹینیو سبسٹی جاری ہے اور پہلے سے بیسک بنیادی آئٹمیں جس میں آٹھا چینی دالیں گی چاول یہ ان میں پہلے پچیس سے تیس پرسنٹ تک پرائز کام ہو گئی ہے اور سٹاک بھی وافر میں آ رہا ہے اور ہمارے کسٹمر اکموڈیٹ ہو رہے ہیں اسے اور پیکج سے ریلیف لوگوں کو مل رہا ہے لوگوں کو ڈیلیف ملنا ہے پچیس سے تیس پرسنٹ ڈیلیف دیا گیا ہے پچیس سے تیس پرسنٹ ٹھیک ہے لیٹس پوز اگر ریٹ ہے کسی چیز کا دو سو رپے تو وہ ایک سو ستر ریٹ ہو گیا ہمارا گی کا دو سو دہ سر پے جو گئی تھا پہلے پیکج سے پہلے وہاں سیونٹی کا پار کیجی ہم سیل کر رہے ہیں تیس پہنتیس روپے پر کلو پے اسی طرح وائیڈ چین ہے ایک سو پچاس سے پہلے وہ ایک سو پچیس ہو گئے ہیں آٹھا ساڑھے آٹھ سو ساٹھ روپے سے آٹھ سو روپے کا ہو گیا ہے تو چاول بیس روپے کلو کام ہو گئے ہیں چاول کا کیا ریٹ ہے چاول ایک سو ساٹھ سے ایک سو چالیس روپے کلو سوپر کرنل بسمتی ہم سیل کر رہے ہیں شگر ہے وہ سکسٹی ایٹر پہ ہمارے پاس ہے مارکیٹ میں ایٹی فور ایٹی سکس ہے تقریباً بیس روپے پر کلو پے کے ساتھ ہیں بیسک بنیادی آئٹمیں جتنی بھی ہیں وہ ان پہ بہت اچھا پرمی نیسٹر صاحب نے پیکج دیا ہے اور ہمارے کسٹمر بھی اس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں اور پہلے کے بنسبت ہمارے پاس الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے مزید ویزٹ کریں گے تو یہ بتائیں جو کہا جا رہا ہے یوٹیلٹی سٹور کی اشیاء ہیں ان کا امیار کیا تھا ہے یوٹیلٹی سٹور کے اشیاء کا امیار بہترین ہے تمام برینڈڈ کمپنیوں سے ہم سٹاک پرچیز کر رہے ہیں اور کسی میں کوئی کمپلینڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کسٹمر کی کیا سٹینٹ ہے کسٹمر کیا جیسے پہلے آرہے تھے ویسے آرہے ہیں یا آپ کسٹمر بڑھنے لگے ہیں کسٹمر کی طواب ماشاءاللہ بہت زیادہ پہلے کی بنسبت انڈرڈ پرسنٹ اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ پہلے سب سٹی سے پہلے ہمارے پاس وافر مقدار میں سٹاک بھی نہیں تھا اب الحمدللہ جب سے ہمیں سب سٹی ملی ہے تو دڑا دڑا بھی بلکہ ڈالڈے کی سپلائی آئی ہویا سٹاک ریسیب کیا کر رہا ہوں میرے بندے لگے ہوئے ہیں تو سٹاک بھی بہتر آ رہا ہے اور کسٹمر بھی بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سیلیں جا رہی ہیں اسے ایک مند پہلے یہ جھکا گیا کہ آٹے کا بہران پیدا چکے آٹا کے ان سے ملنے رہا مل رہا تو اگر بانہ سو کا بیس کلو مل رہا ہے تو کیا یہاں بھی ایسا واقعہ ہوا یا یہاں سٹاک موجود تھا نہیں الحمدللہ ہمارے پاس پچھلی آٹ سے لے کے لگہ دار ڈیلی بیسز پر سٹاک آ رہا ہے آج بھی آٹا میرے پاس فافر مقدار میں دو سو ڈائی سو تین سو بیک ڈیلی کے آٹا آ رہے ہیں اور کوئی اس میں بوران آن لوکل مارکیٹ میں کچھ ٹائم بن گیا تھا لیکن وہ بھی اب کنٹرول ہو گیا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ سٹاک پاپر مقدار میں پھر تو کیا لگتا ہے حکومت جو ہے یہ آج جو کہا گیا تھا منگائی بہت وجود کیا ہے کیا حقیقت میں ہے کیا حکومت اب آم کی ڈیلیف کے لیے کچھ کر رہے یا نہیں کر رہے سر بات یہ ہے کہ منگائی تو واقعی کافی زیادہ ہو چکی ہے لیکن جب سے یہ اسی چیز کو مدے نظر رکھے ہمارے پرمیسٹر عمران حان صاحب نے یوٹیلیٹی سٹور پر یہ سب سٹی لانچ کی ہے اور بیسک بنیادی جو غریب کے کھانے کی چیزیں جس میں آٹا چینی دالیں چاول بیسکلی غریب کی یہی آئٹ میں تو اسی پر پرمیسٹر صاحب کا بھی فوکس ہے اور ہمارے منیجنگ ڈریکٹر صاحب کا بھی بہت زیادہ اس پر فوکس ہے کہ ان چیزوں کے کونٹیٹی کوالٹی دونوں کو منیٹر کر رہے ہیں اور سٹاک کہہ رہے ہیں کہ کم نہ ہو ہمارے پاس الحمدللہ وافر مقدار میں سٹاک موجود ہے اور ہمارے کسٹمر وہ اکموڈیٹ ہو رہے ہیں اگر ایک آم سٹور میں ایک آم مارٹ میں جائیں وہاں یہ صفائی کے انتظامات نہیں ملتے ہیں جو جہاں موجود ہیں دیکھیں اگر میں یہ چاول پکرتا ہوں تو چاول دیکھیں پیک ہوئے ہیں وہاں وہ توروں میں پڑے ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے جہاں اتنی صفائی بھی ہے اتنی اچھے انتظامات بھی ہیں ساری برینڈ چیزیں ہیں اور پھر بھی جو کسٹمر ہونے چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کسٹمر آنے چاہیے وہ کسٹمر نہیں آ رہے ہیں کسٹمر فلو سر اصل میں ابھی زیادہ تار روٹین اس طرح بن چکی ہے کہ پرچیزنگ شام کے ٹائمز لوگ زیادہ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ورکنگ آورز ہیں لوگ زیادہ تھا ڈیوٹیوں پر اپنے مصروف ہوتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم تقریباً پانچ چھے کے بعد ہمارے پاس رش ہو جاتا ہے کافی زیادہ اور ابھی ایک منت ہوا ہے کافی سرے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ بھی نہیں بتا چلا کہ جی پیکج یہاں پہ تو ہر شہر میں یوٹیلیٹی سٹور موجود ہیں جی بلکل موجود ہیں اور سارے سٹوروں پہ ہمارے الحمدللہ سٹاک وافر مقدار میں اس سے پہلے جو حکومت تھی تو دیکھنے میں ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ حالی ہو گئے ہیں جیسے یہ بنی ہوئی ہے یہ چیزیں حالی ہو گئی تھے اندر کوئی چیزیں نہیں تھی بس وہ جو ملا ہوتا وہ بیٹھا ہوتا تھا نہ کسٹمر ہوتے تھا کیوں کیا وجہ تھی سار اس میں یہ ہے کہ ہماری پرچیزنگ باندھ ہو گئی تھی کچھ ٹائم باندھ رہی ہے کچھ پیمنٹ کے وغیرہ کے ایشو تھے اس وجہ سے سٹاک میں نہیں مل رہا تھا تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں سفر کرنا پڑا تو ہم میں سپیشلی شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے غریب عوام کا خیال رکھتے ہوئے اس ہمارے یوٹیلیٹی سٹور کرپریشن کا بھی کو سب سٹی دی جس کی وجہ سے ہمارے چودہ سے سولہ زار ایمپلائز یہ ان کے گھروں کا چولہ بھی جو بجھنے والی پوزیشن تک پہنچ چکا تھا اب وہ بھی دوبارہ ایک ان کا جو ہے نا نوکریوں کا سنسلہ وہ چل پڑا ہے کیونکہ پہلے بہت زیادہ ہمارے پاس سیلیں کم ہو گئی تھی کیونکہ سٹاک نہیں تھا تو سٹاک ہوگا تو ہم سیلیں ادارے کو دیں گے تو اب الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ امپروومنٹ ہے اور مزید ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ دو گئے اب میں ریٹس پر سب کے پوچھتا ہوں ریٹس جو ہے گی کا کیا ریٹ ہے ایک سو ستر پہ جی سب سے ڈائز جو ہمارے پاس گئے ہیں وہ دو سو سے ایک سو ستر پہ ہو گئے ہیں ایک سو ستر پہ کلو ہو گئے ہیں چاول ایک سو ساٹر پہ کلو یہ پہلے تھے پیکج سے اب ایک سو چالیس پہ کلو ہیں یہ چاول ایک سو چالیس پہ جی یہ سپیشلی پاکستان وزیراعظم پاکستان کے طرف سے جو ہے ریلیف پیکج میں اس کو شامل کیا گیا ہے پر کے جی بیس روپے کلو کام ہے چینی ہے وہ سکسٹی ایٹ کی پر کے جی ہم سیل کر رہے ہیں چینی سکسٹی ایٹ کی پانچ کلو جی آگے لگی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ چاول سارے پڑ ہیں یہ ساری دالیں پڑی ہوئی ہیں لوبی ہے چنے کی دال چنے ہیں اور یہ ساری دالیں پڑی ہیں اور صفائی کے انتظامات یہاں بہت بہتر ہیں اور ان کے بھی ریٹ پتا کریں گے جو لوگوں کو نہیں پتا وہ عام شاپ پہ جاتے ہیں اور وہاں مہنگ دمو ہڑیتے ہیں وہ جو دکان دار ہیں وہ ان سے لورتے ہیں سیمبل ورز میں بولیں وہ امرانہن کی قومت پر یہ اعظام لگا دیتے ہیں تبدیلی آئی ہے اور تبدیلی کے نام پہ وہ کافی چیزیں مہنگی بیچتے ہیں انہیں چاہیے جہاں آئیں جو یہاں آکے ایک دفعہ چیک کریں یہاں جو انتظامات ہیں وہ دیکھیں جو حکومت کی طرح سے سفٹی دی گئی ہے جو حکومت کی طرح سے ریلیف دیا گیا ہے وہ آکے چیک کریں چیزیں یہاں سے ہری دیں اور پھر آپ امید ہے مطمئن ہوگے یہاں صفائی کے انتظامات دیکھیں اور چیزیں چیک کر کے چیزوں کا میار چیک کر کے تو انشاءاللہ ان سے بھی بات کرتے ہیں اور چاول یہ چینی بڑی ہے دیکھیں چاول ایک سو چالیس رویے بیس رویے پر کلو کم ہوئے ہیں سبسٹی کی وجہ سے اور گی کا ریٹ ہے ایک سو ستر پر جی ایک سو ستر پر ہے گی پہلے دو سور تھا دو سو دس رویے ریٹ اس کا تھا اور چینے کا کیا ریٹ ہے چینے ایک سو پچیس رویے کے ہو گئے ہیں اب ون کے جی پہلے ایک سو پچاس تھے ہمارے پاس مارکیٹ میں تو مزید ایک سو پچیس پر کے جی دال چینے کے دال جو ہے یہ دال چینہ وان سکسٹی سیون کی ہے پر کے جی دال چینہ وان سکسٹی سیون کی ہے مارکز سے ساری پرائز ہماری کم ہے مارکز سے ساری چیزیں کم ہیں آپ دیکھ لیں وافر مقدار میں ہماری پر سٹاک بھی اویلیبل ہے جی آج میں موجود تھا یوٹیلیٹی سٹور میں جیسا کہ آپ کو ریٹس سے بھی سب پتا چل گئے ہیں کہ ریٹ کیا ہیں جو عام ضرورت زندگی ہیں وہ باقی دکانہ سے کافی سستی ہیں پر یہاں جو کسٹمر ان کا کوئی فلو ہونی ہے دیکھ لیں یہاں اس جگہ بھی ابھی کوئی کسٹمر نہیں ہے یہاں کسٹمر ہونے چاہیے کیونکہ وزیراعظم امران ہن کی طرح سے یہاں ریلیف ملا گیا اور میں یہ لوگوں کہنا چاہتا ہوں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں یہاں کے چیک کریں اور جو حکومت کی طرح سے یہ ریلیف دیا گیا حکومت کی طرف یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت عوام کے لئے کچھ بھی نکاری عام آدمی کے لئے کچھ بھی نکاری اور یہ جو چیزیں سستی کی گئی ہیں جیسے انہوں نے بتایا یہ چیزوں کا ریٹ تقریباً 30% کم ہوئے ہیں اور یہ چیزیں عام آدمی کے لئے سستی ہوئی ہیں جہاں آئیں جہاں چاہ کریں اور ہمیں حکومت کی طرف تنقید نہیں کرنی چاہیے جو وہ ان کا اچھے اقدام ہو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ